بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم سنسوری و موٹر نیرون یعنی نیرون کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیرون نیرون جو ہے وہ نروس سسٹم کا ایک یونٹ ہے بہت سارے نیرون جو ہیں وہ کروڑوں اربوں کربوں نیرون جو ہیں وہ مل کر نروس سسٹم بناتے ہیں جسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دیوار ہوتی ہے وہ کتنے سینکڑوں یا ہزاروں ایٹوں سے مل کے بنی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح نروس سسٹم جو ہے وہ کروڑوں اربوں کربوں نیرون سے مل کر بنتا ہے اسی طرح اب جب ہم بات کرتے ہیں نیرون کی تو نیرون کی دو تین ٹائپس ہوتی ہیں جن میں ایک سنسوری نیرون دوسری موٹر نیرون اور تیسری انٹر نیرون ہے یہ اپنے فنکشن کے حساب سے مختلف کام سر انجام بھی دیتے ہیں نہ صرف یہ نیرون سسٹم کو بناتے ہیں بلکہ یہ مختلف جو پروسس ہیں جو مختلف کام ہیں وہ بھی سر انجام دیتے ہیں جس طرح یہ باڈی آرگنز سے یا سینس آرگنز سے انفرمیشن کو برین تک لے کے جاتے ہیں پھر برین سے واپس بھی لے کے آتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فنکشن کے حساب سے ان میں کیا ڈیفرنس ہے فنکشن یا سٹرکچر کے حساب سے سینسری اور موٹر نیرون میں کیا ڈیفرنس ہے یہ ہے کیا کرتے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں سینسری نیرون کی سینسری نیرون بیسی کے لیے کہا ہے نیرونز ڈیٹ کیری سینسری ایمپلس فرم سینسری آرگنز ٹو دا سینٹرل نیرونز سسٹم یعنی وہ نیرون جو سینسری آرگنز سے انفرمیشن کو یا ایمپلس کو نرو ایمپلس کو یا سٹیمولس کو لے کر سینٹرل نیرونز سسٹم تک جاتے ہیں ان نیرون کو ہم سینسری نیرونز بھی کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ظاہر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا نام سینسری نیرون اس لیے ہے کہ یہ سینس آرگنز سے انفرمیشن کو لے کر سینٹرل نیرونز سسٹم تک جاتے ہیں جب کیا ہم بات کرتے ہیں جب موٹر نیرون کی تو موٹر نیرون جو ہیں وہ سینٹرل نیرونز سسٹم سے انفرمیشن کو لے کر سینس آرگنز تک جاتے ہیں یعنی سینسری نیرون کے اُلٹ کام کرتے ہیں سینسری نیرون سینس آرگنز سے انفرمیشن کو لے کر سینٹرل نیرونز سسٹم تک جاتے تھے اور central nervous system سے motor neuron واپس information کو لے کر sense origins تک آتے ہیں آگے آجاتے ہیں they are located in the dorsal root ganglion of the spinal nerve جب آپ spinal nerve کی structure spinal cord کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں سے spinal nerves نکل رہی ہوتی ہیں جو جسم میں ہر جگہ پہلی ہوئی ہیں جو کہ information کو لے کر جو ہے وہ spinal nerve spinal cord تک آتی ہیں اب اگر آپ structure کو دیتے ہیں دیکھیں تو اس میں دو طرح کی جو ganglion ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے dorsal root ganglion اور دوسرا ہوتا ہے ventral root ganglion تو یہاں پر میں زیادہ detail میں تو نہیں جاؤں گا structure of the spinal cord کے میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ دو طرح کی roots ہوتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں dorsal root ganglion اور ایک کو کہتے ہیں ventral root ganglion یہ جب آپ spinal cord کا جب ہم structure پڑیں گے جب میں آگر پڑھاؤں گا تو اس میں میں انشاءاللہ ترہا اس کو discuss کروں گا تو جو sensory neurons ہوتے ہیں they are located وہ پہ جاتے ہیں in the dorsal root ganglion of the spinal nerve spinal nerve جو کہ spinal cord سے نکلتی ہے تار ہوتی ہے جو کہ جسم کے different حصوں میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کی جتنی بھی spinal cord ہے اس تمام کی تمام spinal cord سے spinal nerves نکل کے جسم کے دونوں حصوں کی طرف جا رہے ہیں organs کی طرف body organs کی طرف تو spinal nerve میں دو طرح کی میں اگر بتا دوں roots ہوتی ہیں dorsal root ganglion اور ventral root ganglion تو جو sensory neuron ہوتے ہیں وہ spinal nerve کی dorsal root ganglion میں پائے جاتے ہیں جبکہ جو motor neuron ہوتے ہیں وہ ventral root ganglion میں پائے جاتے ہیں اچھا جی اس کے بعد آجتا ہے sensory neuron neuron it is unipolar and the motor neuron it is multipolar اب پولر کا یہاں پر کیا unipolar یہ میں نے نیچے تھوڑی سی definition جو ہے وہ اس کی یہ بھی دے دی ہے unipolar کی اور multipolar کی unipolar neurons have only a single extension یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ neuron جو ہے this is extension this is extension یعنی کہ جو لمبی سی ایک نالی بنی ہوئی ہے یہ cell body ہے یہ dendrites ہیں اور یہ جو ہے یہ ایک extension نکل رہی ہے جس کو ہم exon کہتے ہیں cell body اچھا جی اب کیا ہوتا ہے کہ neuron میں جو unipolar neuron ہیں تو ان میں صرف ایک extension ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو ہے یہ basically unipolar neuron جس میں صرف ایک extension ہے ٹھیک ہے جی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں multipolar جو motor neuron ہوتا ہے this is multipolar neuron multipolar neuron have many dendrites extend from the cell body تو جو motor neuron ہیں وہ بہت سارے dendrites ہوں گے ان کے بہت سارے extensions ہوگی جو کہ cell body سے نکل رہی ہوگی یعنی کہ جو dendrites ہوتے ہیں عام طور پر جو unipolar neuron ہوتے ہیں ان میں ایک ہی dendroid ہوتے ہیں اور ایک ہی exon ہوتا ہے تو multipolar جو neuron ہیں ان میں بہت سارے dendrites ہو سکتے ہیں اچھا جی آگے آگے sensory neuron sensory neuron comprises of a short exon اب exon کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ exon میں آپ کو دوبارہ structure اس کا دکھا دیتا ہوں کہ this is called exon this is called exon ٹھیک ہے یہ جو مائلن شیت جو ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹکڑے سے بنے ہوئے ہیں یہ جو بلوکس سے بنے ہوئے ہیں یہ exon کے اوپر بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ہم terminal buttons کہتے ہیں ان کو ان کو اہم exon کہتے ہیں یہ جو پوری راڈ ہے اس کو ہم exon کہتے ہیں ایک زون کے اوپر یہ جو بلوکس سے چڑھے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ylan شیت ان کئے جو درمیان میں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو خالی جگہ ہے یہ واکți ہے کہ یہ ایک his میں چار MIKE اور ہر MIKE Real такую part report جو جگہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نورز آف رینویر اور یہ جو جگہ ہے یہاں پہ جہاں سے ایک زون نکل رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایک زونل ہی لوگ اور یہ جو جگہ ہے that's cell body اور یہ جو چیزیں ہیں یہ جو برانچی سے بنی ہوئی ہے these are ڈنڈرویڈز اور یہ جو ہے جناب یہ جو کورنر پہ آپ گول گول دانے سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے these are terminal buttons تو چلیں میں نے آپ کو سورا سا structure بھی بتا دیا ہے اس کا تو بعد ہم کر رہے تھے آہ سوری سلائیڈ اور پہ آگا ہوں ہاں بات ہم کر رہے تھے کہ جو sensory neuron ہوتے ہیں ان میں جو exon ہوتا ہے وہ بڑا short ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے جبکہ جو motor neuron ہوتے ہیں ان میں جو exon ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے long exon اچھا جی آگے ہے sensory neuron an adult has an average of 10 million sensory nerves in the body یعنی کہ جو adult ایک بچے کی بات نہیں کر رہے ہیں adult کی بات کر رہا ہوں میں کہ جو adult ایک آدمی عورت ہے اس کی body میں تقریباً 10 million sensory nerves پائی جاتے ہیں جبکہ half million of the motor neurons are found in the body جبکہ آدھا million کتنا فرق ہے sensory neurons زیادہ ہیں اور motor neuron جو ہیں وہ کم ہیں 10 million sensory neuron and half million motor neuron پائی جاتے ہیں اچھا جی sensory neuron کہاں پر پائی جاتے ہیں جناب found in eyes skin ears tongue and nose oh it's a beautiful it's a beautiful information دیکھیں جب ہم sensory neuron کی بات کرتے ہیں تو sense سے یاد رکھیں sense organs کون کون سے ہیں جناب پہاں ہی senses eyes skin ears tongue and nose eyes دیکھنے کی حصہ skin محسوس کرنے کی حصہ ear سننے کی حصہ tongue چکھنے کی حصہ nose سونگنے کی حصہ تو یہ جناب یہ تمہاری جو ہے وہ پانچ sense organs ہیں sense جو organs ہیں تو ان میں جو ہے وہ sensory neurons پائی جاتے ہیں but on the other hand when we talk about the motor neurons so found in the muscle and glands جو motor neuron ہے وہ massage اور glands میں پائی جاتے ہیں تو یہ تو تھا ہمارا difference between sensory and motor neuron اگر کوئی کیوری ہے اگر آپ کو بسی چیز بھی سمجھ نہیں آئی تو you are feel free to ask me any question thank you very much اپنا بہت سالا خیال رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ